بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک انفرمیشن اور آپ سے ایک نیوز کلیر کرنی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ آپ نے دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ بتایا کہا کہ فلائٹس جو یو اے ای کے لیے ہیں وہ عید کے تیسرے دن کھل جائیں گی عید کے تیسرے دن کی فلائٹس کھلنے کی خبر کی تصدیق یا تردید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شہد کریں گے دیکھئے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری مسکنسپشنز اور مسکمینکیشن آتی ہیں اس کو آپ چیزوں آپ یہ چیز دیکھ کے کلیر کریں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ کسی سورس کی طرف سے آ رہی ہے کسی وجہ سے کسی آثارٹیز کی طرف سے آ رہی ہے یا اس کا کوئی نوٹیفکیشن آن لائن آیا ہے فیس بک پہ یا کسی اور س آئی ہے یا کوئی ٹویٹ آئی ہے اس چیز سے آپ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کے اندر جتنی بھی خبریں آئیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ ویڈیوز کے اندر آپ کو وہ لنکس بھی مل جاتے ہیں ان ویب سائٹس کے لنکس بھی مل جاتے ہیں اور ان کے سکرین شارٹ بھی مل جاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ خبر تصدیق شدہ ہے یا اس خبر کو تردید کر سکتے ہیں تو آپ کو پروپرلی اس کے ساتھ پروف اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا جاتا ہے لیکن بہت ساری ویڈیو جیسے بھی چل رہی ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عید کے تیسرے دن فلائٹ سے کھل جائیں گی آج عید کا تیسرے دن ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک فلائٹ کھلنے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے کوئی تصدیق اس کی نہیں ہوئی ہے اور ایک بات میں سب سے امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسی ویڈیو آتی ہے تو آپ ضرور اس سے اس چیز کا تقاضی کیجئے کہ اس کا کو کوئی لنک یا اس کا کوئی پروف یا اس کا کوئی بھی آتھارٹی کی طرف سے ای میل یا کوئی ہوتا ہے نوٹیفکیشن جو جاری کیا جاتا ہے آتھارٹیز کی طرف سے وہ آپ بتا دیجئے تو افکورس اس کے بغیر آپ کسی بھی حبر پر یقین نہ کیجئے اور کوئی بھی خبر ہے اس طرح کی آئے گی آتھارٹی کی طرف سے تو آپ کو سوشل میڈیا پر ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لنک مل جائے گا کوئی نہ کوئی اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا کوئی ٹویٹ مل جائے گ